موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آپ کو سلام کیا ہے چندہ نہیں مانگا ہے میں ایک بار پھر سنت کی ادائیگی کے لیے سلام کرتا ہوں اور آپ کو جواب دینا چونکہ واجب ہے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں فتوے بھی دینے کا میں ہنر جانتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں الحمدللہ آپ کے کوپا گن کے اس سرزمین پہ پہلی بار حاضری لیکن الحمدللہ مونات بھنجن سے اور یہاں کی مٹی سے اچھی طرح سے میں واقف ہوں کئی ہمارے ساتھی ندوی حضرات بھی ہیں میں قائدے سے جانتا ہوں لیکن بہرحال آپ کی سمات بہت پاکباز سمات یہاں کا بچہ بچہ پڑھا لکھا یہاں کی سمات بہت پاکباز سمات آپ سب کو سلام پیش کرتے ہوئے ایک بار میں پھر آپ کو عدب کے ساتھ سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ میں بیداری کتنی ہے آپ زندہ دل لوگ ہیں یا یہ کہ پزموردگی ابھی سے آپ میں چھا گئی ہے آپ کے یہاں خاص کر کے کوپا گن کے بارے میں ہمارے بڑے بھائی جنب دل خیرہ بادی نے کبھی کہا تھا کہ یہاں کے مجمع میں جو پنڈال کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک بندے کو مسرح سانی لگانے کا ہنر آتا ہے تو الحمدللہ یہ کہ ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ہم کہاں سے اپنی بات کی شروعات کریں علماء کرام اسٹیج پر تصریف رکھتے ہیں بہت نورانی چہرے اللہ اکبر اللہ بذکر اللہ تکمین القلوب کے مزداب چہرے والے حضرات علماء کرام اسٹیج پر تصریف رکھتے ہیں شورہ کرام کی ایک بہت بڑی منڈی ہے جہاں ہر پرکار کے ہر طرح کے یا یوں کہیے کہ آپ جس طرح جیسا آپ کا ذائقہ ہوگا جیسی آپ کی سماعت ہوگی جبھی کبھی چاشنی کی ضرورت پڑی گی تو وہ چاشنی بھی دیں گے کبھی پینے اور کھانے کی ضرورت پڑے گی تو میرا خیال ہے ان کے پاس اس طرح کے بھی میٹریل ہیں بہرحال یہ نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت قریبی محفل ہے جس کو ہم ناتیہ مشاعرے کا نام دیتے ہیں ایک بات میں تمہید کے طور پر آپ سے صرف رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میری عادت یہ کہ مفتی معروف راہی یہ جو مفتی کا لقب لگا ہے سچی بات یہ کہ ہم اس مفتی کے میم کا بھی اہل نہیں ہیں لیکن بہرحال افتح میں نے کیا ہے اس لئے ہمارے کچھ ساتھی کچھ رفقہ لکھ دیتے ہیں ورنہ یہ کہ بہت سارے آداب اور بہت سارے جو ہمارے علمائے کرام نے کتابوں میں لکھا ہے ان ساری باتوں کو جب ہم فالو کرتے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے جب بہرحال یہ علقب ہمیں ملقب کرنے چاہیے لیکن بہرحال جنہوں نے بھی یہ علقاب دیا ہیں میں بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کرنے کے لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مفتی کے میم کا اہل بنا دے اور آپ سب سے میری گزاریش یہ ہے کہ ناتیہ مشاعرے کا فروگرام اللہ کے باسطے اس کو غزل کے رنگ میں آپ مت رنگے غزل کے رنگ میں رنگے کے تو پتہ ہیں یہاں جب جگر مراد آبادی رحمت اللہ علی کے وارے میں مونہ تھانوی رحمت اللہ علی سے متعلق ایک واقعہ میں درج کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی بات کی شروعات کروں گا جگر مراد آبادی جب ایک بار زیارت کر کے آئے تھے عمرہ کر کے آئے تھے حضرت مونہ تھانوی رحمت اللہ علی کے پاس انہوں نے اپنے اشعار سنائے تو مونہ تھانوی نے کہا کہ جگر یاد رکھنا نبی کی نات سنانے کے لیے آداب کا ہونا بہت ضروری ہے نبی کی نات سنانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اور سننے والے کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی باوضو ہوں تب باوضو سماعت اچھی سماعت ہوگی جب جا کہ ہم نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سنتے ہیں اس کو ہم عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں گے ورنہ ہوتا کہ رات پر صرف اور صرف ترنم کے شہسوار آتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں بیداری ہم میں بلکل نہیں آتی خدیجہ کی مثال دی جاتی ابو بکر کی مثال دی جاتی عمر و عثمان و علی کی مثال دی جاتی لیکن ہم جہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں میری آپ سے ہاتھ چوڑ کے گزارش اللہ کے باستے کوپا گن کے بہت زہین سماعت اور بلکل زہین یہاں کے لوگ ہیں میں سارے لوگوں سے عدباً گزارش کرتا ہوں جو بھی آپ چائے کی منڈیوں میں ہو یا یہ کہ آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہو اللہ کے باستے آپ کے کانوں تک ظاہر آواز جا رہی ہے اتنا اچھا ساؤنڈ باکس ہے اس میں تھوڑی سی آواز کی کمی لیکن وہ آواز کی کمی انشاءاللہ بھائی پر جب نظر پڑے گی تو جادو والی نظر جب ہم لوگوں کی پڑھتی ہے تو اچھا اچھا مائک جو انیس سو سیتالیس سے پہلے کا بھی مائک ہوتا ہے اس میں بھی الحمدللہ جوانی آ جاتی ہے یہ ہنر اللہ نے بہرحال دیا ہے ورنہ تو پھر معاملہ کبھی کبھی یوں بھی ہونے لگتا ہے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ عمال میں شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں جب شاعر یا ناظر یا مقرر مائک والے کو ٹھونے لگتا ہے ان کا مائک جو ابھی تک بڑھاپے پہ ہوتا وہ جوانی میں بھی آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کے پاس اس طرح کے بھی حربے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آواز ذریعہ ذرا سی اور بڑھا دیجئے ریپیٹ کو تھوڑی کم کیجئے تاکہ آواز صاف ستری جائے کلین آواز جائے یہ مجھے سن سکیں میں ان کی بات کو ان کی پیشانی کی جھریوں کو پڑھ سکوں ان کی پیشانی کی لکیروں کو پڑھ سکوں الحمدللہ آپ سب جھڑنے لگے ہیں جن کو جہاں جگہ مل لئی وہی پہ تشریف رکھ لیں وہی پہ تشریف رکھ لیں تاکہ آنے جو پیشے والے میرے بھائی ہیں کلمہ شریک بھائی ہیں انہیں کسی طرح کی زحمت کا سامنا کرنا نہ پڑے اجازت دیجئے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں بس حمد باری تعالیٰ سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں علمائی کرام کی خاص توجہ کا طالب آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں تجھی سے ابتدہ ہر چیز کی منتحہ تو ہے تجھی سے ابتدہ ہر چیز کی منتحہ تو ہے ازل سے ابت بے ابتدہ انتہا تو ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے اور مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نمہ تو ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کمنگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے جو تکھیاروں کی سنتا ہے جو پچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے اور نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں یہ سب رحمت خدا کی ہے یہ سب رحمت خدا کی ہے کرم سارا خدا کا ہے اتاغے جو مجھے جتنا بھرم سارا خدا کا ہے میرے الفاظ کوں گے ہیں کروں تعریف کیا اس کی خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے دارائین کی ہر حمد و سلام تیرے لیے ہے موہد کی شب و روز و صدا تیرے لیے ہے افل ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن جو کبر کی پھیلی ہریدہ تیرے لیے ہے اور حاضر ہے تو ناظر قادر ہے تو شاہد پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے پھولوں کی بہاروں کی صدا تیرے لیے ہے حضرات ناظرین و سامعین اسٹیٹ پہ بیٹے علومائی کرام شورہ اعظام پس پردہ بیٹھی اسلام کے مقدس خواتین الحمدللہ